پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لئے ایک تبہ پھر مقابلہ سخت ہو گیا پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان مقابلہ ایک تبہ پھر دھوا تھا ہونے جا رہا ہے اور دونوں کے ووٹنگ اس تبہ پھر ایک تبہ پھر برابر ہو گیا اور ایک تبہ پھر ووٹنگ میں پاکستان مسلم لیگ نے دوبارہ پی ٹی آئی کو ایک وقت کر دی ہے اسلام علیکم آپ دیکھتے ہیں کاشر یونیورس تو سب سے پہلے تمام دوسری ریکویسٹر ہے ہر طرح کی لٹیسٹ اپ ڈیٹس دیکھنے کے سبسکرائب کیجئے گا کاشر یونیورس کو تو بات کرتے ہیں کہ بی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ کے درمیان جو کپیٹیشنز ہو رہا ہوں کپیٹیشنز کا کیا بنا اور اگلے وزیر اعلیٰ کون ہوں گے پجاب کے جو وزیر اعلیٰ بننے کے امیدوار ہیں میں آپ کو بتاتے چلے کہ حمزہ شہباز شریف اور بی ٹی رہنما پرویز الہی شامل ہیں تو بات کرتے ہیں کہ کیا ایک دونوں کا مقابلے میں کون واضح برتری آزن کر رہا ہے تو اب جو نتائج کا اعلانات ہو گیا تو نتائج کا اعلانات کرتے چلتے ہیں کہ جو ایم اے اور ایم پی ایس کے جو بوڈ ٹالے کہتے تھے تو ان بوڈوں کے مطابق جو کہ بی ٹی آئی کو پہلے تو واضح طور پر پڑتی تھی لیکن پاکستان مسلم لیگ نے کل رات سے ایک طبع پھر اپنی حکومت بچانے کے کوشش کامیاب کرنے کی بہت زیادہ کوششیں کی تو زرطاری نے ایک دفعہ پھر چودریوں کے پاس چلے گئے اور ایک دفعہ پھر کافی زیادہ رہنماوں کے پاس چلے گئے اور کافی زیادہ ایم اے ایم پی ایس کے پاس بھی کہے کہ کسی نہ کسی طرح سے دوبارہ ان کو خرید لیا جائے تو لازٹ ٹائم جو انہوں نے کہا گیا تھا تو پچیس کروڑ کی ایم اے ایم پی ایس کو دیا گیا تھا اس دفعہ اس کو سکسٹی کروڑ تک لے کر گئے ہیں اور بڑی سے بڑی آفر کی ہے تو اس بنا پر کافی زیاد مسئلہ کے لیے ہوا ہے ادھر سے نور لینگ نے اچھی خاصی پلینے کی ادھر سے پی ٹی آئی تو مکمل طور پر پریپریشن کے ساتھ اُترے تھے مہدان میں کپتان عمران خان اس دفعہ پھر کپتان اور مکمل لیڈ کر رہے تھے اور اب آپ کو فینل لتائی سے اگاہ کرتے چلے کہ پی ٹی آئی یہ ایک دفعہ پھر مہدان بان لیا اور اس دفعہ عمران خان واضح طور پر واپس آ رہی ہے اور اس دفعہ پھر پنجان میں نور پی ٹی آئی کی حکومت بننے جا ر رہی ہے اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ گئی پارٹی دوبارہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی ہے اور اس دفعہ آپ کو بتاتے چلیں کہ نور لینگ کا جو پنجاب میں سپایہ ہونے جا رہا ہے اور نور لینگ کے جو وزیر آلہ ہیں اس وقت حمزہ شہباز کو ہٹا دیا جائے گا اور اس کی جگہ پرویز الہی کا انتخاب ہونے جا رہا ہے اور بہت ہی جال منتخب ہو جائیں گے تو وزیر آلہ ہے اس دفعہ پھر پی ٹی آئی کے بعد جائیں گے پرویز الہی اور بیسے بھی صدق پی ٹی آئی کے بیٹے ہوئے ہیں تو اس دفعہ مقابل شاندار ہوا اور مقابلے میں بتاتے چلیں کہ جو پی ٹی آئی کے جو رہنمان کے جو وارڈ تھے وہ ایک سو چیاسی تھے اور جب کہ جو نور لینگ نے حاصل کیا وہ ایک سو اکتر تھے اور اس دفعہ پی ٹی آئی نے وہاں سے برطری کے ساتھ اپنی حکومت قیم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چین آپ تک اجازت طلب کرتے ہیں تھائیکیو جی اللہ حافظ اپنا خیام رکھیں